اللہم صلی اللہ محمد و اللہ علیہ محمد و بارک و السلام السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب اگر آپ شوارما اور برگر کھانے سے بور ہو گئے ہیں تو آپ کو زبردست قسم کا مینی پیزا اور چکن بریڈ رول بنانے کی ریسپی بڑھاتے ہیں بہت آسان اور کھانے میں بہت مزیدار ہے دو کب جی میں نے میدہ لے لیا ہے اور اس میدے کو ہم نے بہت زبردست قسم کا چھان لینا ہے کیونکہ چھاننے سے جو ہے وہ بہت زبردست کی سمکہ ان کا ٹیکسچر آتا ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو زبردست کی سمکہ چھان لینا ہے اس کے بعد میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون اس کے اندر نمک اور ون ٹی سپون ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چینی چینی پی سی وی جیسی بھی اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایسٹ جو ملتی ہے پیکٹ میں اور ایک عدد میں نے اس کے اندر انڈا ڈالا ہے اور ہاف کپ 2 ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے اس کے اندر کوکنگ آئل اور ہاف کپ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دودھ اور اس ڈو کو ہم زبردست قسم کا اپنی ہاتھوں کی مدد سے گوند لیں گے اتنا چھا گوندیں گے اتنا چھا گوندیں گے بلکل ہماری زبردست قسم کی ڈو ریڈی ہو جائے گی ون ٹیبل سپون آئل لگائیں گے اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اپنا مسالہ تیار کریں گے تھوڑا سا میں نے آئل گرم کلیا تھا پین میں اور اس کے بعد میں نے جو چکن بوائل کی تھی اس کے اپر 1 ٹی سپون ڈالا ہے سرکا اور سویا سوس 1 ٹی سپون اور اس کے بعد میں نے تقریباً 1 ٹی سپون ڈالا ہے چیلی فلیکس آپ چیلی پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن چیلی فلیکس ڈالا ہے ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا ہے ادرک لسن کا پیسٹ اور اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں زبدس قسم کا فلیور آ جائے چلے جی یہ تو ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہم ایسا کریں گے کہ اپنے اس کے اندر تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر دیں گے اور جو ہم نے پین میں آئل گرم کیا تھا ہم یہ اس میں تھوڑا سا تقریباً 1.5 ٹی سپون ڈال دیں گے میدہ اس کو ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے 1.5 ٹی سپون لیں گے تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے وہ اچھے طریقے سے ختم ہو جائے یہ دیکھیں جس طرح میں اس کو ہلکا ہلکا سا چمچ کی مدد سے پلکل لو فلم پہ اس کو پکا رہی ہوں تاکہ یہ جل نہ جائے آپ نے بھی سیم ایسے ہی پروسس کرنا ہے دیکھیں اس طریقے سے کس طریقے سے اچھے طریقے سے اس میں بابلز آ رہے ہیں اور ہاف کپ میں نے اس میں مزید ملک ٹال دیا ہے اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے پکانا ہے کہ یہ بلکل اچھے طریقے سے زبیدس کی سم کا جو ہے وہ مکسر ہمارا ریڈی ہو جائے اس پر ہم ایڈ کر دیں گے اپنی جو ہم نے چکن بنا کے رکھی تھی اس کو اور ہلکا سا اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں جی اس کو میں نے اچھے طریقے سے فرائی کر لیے اس کے بعد ہم تھوڑے سے سپائسز اس کے اندر ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا ٹیسٹ بڑھ جائے ہفٹی سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کی تھی کشویری لال мирج اور ہفٹی سپون دھنیا پاوڈر اور ہفٹی سپون میں نے ڈالا تھا وہ جو ہوتا ہے وينگر ڈالا ہے اور چھلی سوس ڈالا ہے ہفٹی سپون میں نے اس کے اندر اورگینو ڈا ایڈ کیا تھا کیونکہ اس سے پیزے والا فلیور آتا ہے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر چیز ایڈ کر دی تھی کیونکہ اس میں ہمارا زبتس قسم کا مجھے ریزلٹ چاہیے تھا ہماری چیز میلٹ ہو گئی تھی ٹو ٹیبل سون میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی انہیں شیم لیمج کو باریک سا چاپ کر کے ویڈ کر دیا تھا تاکہ کرنچی کرنچی سا ٹیسٹ آئے اور کسی بھی چیز کی پلکل کمی نہیں ہونی چاہیے اور زبردست قسم کا فلیور ہونا چاہیے ان ساری چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر کے سائیڈ پر رکھیں گے ایک ہنٹے بعد ہماری دو یہ دیکھیں زبردست قسم کی ریڈی ہو گئی ہے یعنی کہ جتنی تھی اس کی ڈبل ہو گیا اب ٹوش کر کے ہم اس کو جو ہے زبردست قسم کا جو ہے اس کو پھر دوبارہ سے اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو گوننا ہے تاکہ اس کے اندر جتنی بھی اس کی ائر ہے وہ ساری نکل جائے اور ہاتھوں کی مدد سے میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے اس طرح پریس کیا تھا تاکہ میری دو فٹ ہو جائے اب یہ دو ہماری ریڈی ہو چکے میں نے اس کے چار حصے کر لینا ہے یہ دیکھیں جس طریقے سے میں کر رہی ہوں سیم آپ نے اسی پروسس سے اس کے چار حصے کر لینا ہے کیونکہ ہم نے اس کے منی پیزا بنانا ہے اور بریڈ رول بنانی ہے زبردست قسم کی ایک پیڑا آپ نے تھوڑا سا بڑا رکھنا ہے اور باقی جو تین پیڑے ہیں وہ آپ نے نورمل سائز کے رکھنا ہے تھوڑا تھوڑا سا باقی پیڑوں سے آپ نے نکال لینا ہے اور آپ نے ان کو اچھے طریقے سے رکھ دینا ہے اس کے بعد جی میں نے میری جو ٹری اس کو میں نے اچھے طریقے سے گریس کر لیا تھا اور اس کے بعد میرے پاس اس طریقے سے کٹوری تھی آپ کے پاس گلاس ہو کٹوری ہو اس کی مدد سے آپ نے اس کو زور سے پریس کرنا ہے تاکہ یہ میرے منی پیزے والی زبردست قسم کی شیپ ریڈی ہو جائے تاکہ مجھے مزید اس کو بنانے میں مسئلہ نہ ہو کیونکہ تھوڑا سا یہ فلیٹ ہو جائے گا تو مجھے اس کے کنارے بنانے میں بہت آسانی ہو جائے گی اگر آپ چاہیں تو اپنے ہاتھوں کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس سے تھوڑی سی مشکل ہوتی اس سے اتنی پیاری سی شیپ آ جاتی ہے پھر آپ ہاتھوں کی مدد سے آہستہ آہستہ پریس کر کے بالکل میری پیزے والی جو ہے وہ شیپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جس طرح میں بناتی جاری ہوں سیم آپ نے اسی پروسس سے بنانی ہے یہ ہماری تینوں جو ہے وہ شیپ ریڈی ہو چکی ہیں اب میں میں نے فور کی مدد سے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ہال کر لیے تھے اور چیز ڈال دی تھی تاکہ چیز میری انڈ تک جائے ٹو ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر مٹیریل ڈانا ہے اور انڈے کو جو ہے میں نے پھینٹ لیا تھا اس میں تھوڑا سا نمک میرے ڈال دیا تھا اور میں اس کی مدد سے بریش کی مدد سے اس کی سائیڈوں پر لگا سکتی ہوں آپ یہ مٹیریل ڈالنے سے پہلے بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ میں بھول گئی تھی آپ بعد میں بھی لگا سکتے ہیں کوئی ٹینشن والی بات نہیں اس سے اس کا کلر بہت خوبصورت آتا ہے دیکھنے میں بہت پیارا لگتا ہے اور یہ سوفٹ بھی ہو جاتا ہے بہت مزیقہ لگتا ہے آپ نے اس کو لازمی لگانا ہے اس کو بلکل بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا ساری ویڈیو جیسے میں نے بنائی ہے بلکل سیم آپ نے اسی پروسس سے بنانی ہے انشاءاللہ آپ کی چیزیں بہت زبدس بنیں گی یقین مانے میری بہت مزیقی بنی تھی اور سب نے کی تھی بہت زیادہ تعریف مزید میں نے چیز ایڈ کی تھی کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ اس زبدس قسم کا چیزی بنیں اور اتنا مزیقہ بنا تھا بہت زیادہ پھر میں نے مزید جو ہے وہ جو تھی میری شیملہ میرچ اس کو کٹ کیا تھا تھوڑے سی ٹاماتر کٹ کر کے ڈال رہی تھی اس کی خوبصورتی کے لیے آپ چاہیں اس کے اوپر آلیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ٹاماتر اور شیملہ میرچی ڈالی تھی کیونکہ آلیو میرے بچی اتنے زیادہ لائک نہیں کرتے تو اس لئے ان کے لیے بنا رہی تھی تو میں نے مزید چیزیں آلیو وغیرہ نہیں ڈالی تو بس انہی چیزوں سے ہی میں نے ان کو ڈیکوریٹ کیا تھا تاکہ اس کی خوبصورتی میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے کیونکہ خوبصورتی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے خاص طور پر یوٹیوب پہ کہ آپ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے یہ دیکھیں جی ہمارے زبردست قسم کے جو ہے میری پیزے ریڈی ہو چکے ہیں اس کے بعد جو ایک بڑا پیڑا میں نے لے کر رکھا تھا اس کو جو ہے ہم اس کے دو پیس بنا لیں گے کیونکہ ہم اس کے بریڈ رول بنا رہے ہیں زبردست قسم کی اس کے میں دو پیڑے بنا لوں گی اچھے طریقے سے اور بے شک ہلکا سا آپ کو اس میں میدہ ڈسٹ کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں کوئی شوالی بات نہیں ہے اچھے طریقے سے آپ کے پیڑے بن جائے لیکن مجھے اس ٹائم ضرورت نہیں تھی میں بعد میں اس کو ہلکا سا میدہ لگاؤں گی جب میں اس کو بیلوں گی میں نے اس کو اچھے طریقے سے میدہ لگا دیا تھا تھوڑا سا میدہ میں نے نیچے بھی ڈسٹ کر لیا تھا بلکل جیسے ہم روٹی بیلتے ہیں سیم میں نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اس طرح چاروں کی ناروں سے برابر کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو لمبا بیلنا ہے بلکل روٹی کی طرح نہیں بیلنا تھوڑا سا لمبا بیلنا ہے کیونکہ ہم نے پھر اس کی کٹس لگانے ہیں خوبصورت قسم کے بہت آسان ریسپی ہے یقین مانے کہ بہت آسان دیکھنے میں بہت مشکل لگتی ہے لیکن ہے یہ بہت آسان میں بہت ہی آسان طریقے سے انشاءاللہ ہوتا اللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر چیز کو آسان کر کے دکھاؤں پیزا کٹر تھا آپ کے پاس اگر نائف بھی ہے وہ بھی لیکن آپ نے کٹ انڈ تک نہیں لگانے آپ نے تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ بچا دینی ہے کیونکہ ہم نے اس کے کٹ باہر نہیں لے کے جانے کیونکہ ہم نے اس کو رول بھی کرنا ہے اگر ہم سارے اوپن کر دیں گے تو وہ بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے بلکل اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس نائف ہے تو نائف کی مدد سے بھی آپ کٹ لگا سکتے یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں لگا سکتے لیکن میرے پاس پیزا کٹر تھا تو اس لئے میں نے اس کا استعمال کیا ہے اور خوبصورت سے یہ لائنے میں ایسے بناتی گی بناتی گی اور پیارا سا میرا یہ ریڈی ہو گیا اور یہ بہت آسان طریقہ یقین مانے کہ جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ بھی ہسیں گے کہ یہ تو بہت ہی آسان تھا جی ہمیں سے خام خواہ اس کو مشکلی سمجھ کر بیٹھے ہوئے تھے تو یہ سارے کٹس وغیرہ میں لگا دوں گی جو اینڈ والی جگہ میں نے چھوڑی ہے وہاں پر ہم نے اپنی جو ہے جو مسالہ بنایا ہے اس کو رکھنا ہے اس وجہ سے تو پھر اس لئے میں نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی اور تقریبا ٹو ٹیبل سپون میں ادھر بھی مسالہ ایڈ کروں گی اور تھوڑی سی چیز ایڈ کروں گی کیونکہ چیز سے جو ہے وہ بہت مزے کا اس کا مسالہ بن جاتا ہے اور کریمی کریمی سا چیزی چیزی سا بہت مزے کا لگتا ہے آپ چاہیں تو چیز کو جو ہے وہ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں چیز اس کے اندر لازمی ایڈ کروں گی کیونکہ اس سے اس کا بہت زبدس قسم کا جو ہے وہ فلیور آتا ہے اور بچے بہت زیادہ اس چیز کو لائک کرتے ہیں بہت ہی آہستہ آہستہ ہاتھوں سے آپ اس کو جو ہے موڑتے جائیں گے جس طرح اس سے دیکھیں میں کر رہی ہوں بہت احتیاط سے تاکہ جو اس کے کلٹس ہیں وہ اوپن نہ ہو جائیں کر اوپن بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آہستہ آہستہ سے آپ نے اس کو اوپر کی طرف کر کے آپ اس کو بالکل سیٹ کر سکتے ہیں میں اس کو ایسے ہی پکڑ کے ٹری کے اندر رکھتوں گی اور پھر اس کے اوپر جو میں نے ایگ رکھا تھا اس کو لگاؤں گی تاکہ اس کا بھی خوبصورت سا کلر آجائے یقین مانے کہ اس سے بہت پیارا کلر آجائے میں ہمیشہ احران ہوتی تھی کہ اس پہ اتنا زبدس کرلر کیسے آتا ہے ٹین منٹ کے لئے میں نے اس کو پری ہیٹ کالیا تھا اوون کو اور اب یہ میں ڈش کو اس کے اندر رکھتوں گی تقریباً میں نے فیفٹین منٹ رکھا تھا اور اوپر میں نے ہلکے سے سپرنکل کیے تھے جو تیل ہوتے ہیں سفید تیل بلیک سفید اگر دونوں بھی ہیں آپ کے پاس وہ بھی ڈال سکتے ہیں صرف سفید ہیں تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے اپنی چوائس ہے میرے پاس وائٹ تھے تو میں نے یہ وائٹ والی ہی ایڈ کر دی کیونکہ اس سے بہت خوبصورت لگتے ہیں یہ کیونکہ ہلکے سے ہی گولڈن براؤن ہو جائیں گے اوپر وائٹ تیل بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو خوبصورتی کے لئے میں یہ ایڈ کر رہی ہوں اور ویسے جب ہم کھاتے ہیں تو بہت کرنچی کرنچی سا ٹیسٹ آتا ہے تو اس سے اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جائتا ہے اس کو میں اوون میں رکھتا ہوں گی تقریباً میں نے ففٹین سے ایٹین منٹس کے لئے رکھا تھا تو یہ میرے زبردس قسم کے ریڈی ہو گئے تھے اور بس اب یہ الحمدللہ ہمارا جو ہے میں نے ٹائمر لگا دوں گی ففٹین سے ایٹین منٹ کا تو یہ خود ہی بس پھر دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت سے یہ بن رہے ہیں الحمدللہ بھی یہ ریڈی ہو چکے ہیں میں نے ان کو نکال گیا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے ایک کا جو ہم نے اس کو بریش کی مدد سے لگایا تھا کتنے پیارے لگ رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھے ریڈی ہوئے ہیں اور بلکل چیزی اور بہت مزے کدار کے تھے سب نے بہت زیادہ لائک کیے میرے بچے بہت زیادہ ہیپی ہوئے اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے دھیرو مہمان آ جاتے ہیں تو یقین مانے کہ اگر آپ کے پاس میرے پاس ایک پاؤ سے بھی کم چکن تھا آپ ہاف کے جی چکن سے پوری مہمانوں کی تقریباً اگر دس پندرہ افراد بھی ہیں آپ ان کا یہ زبدس قسم کا ریڈی کر سکتے ہیں ان کو کھلا سکتے ہیں اور بہت ساری تاریخ سمیٹ سکتے ہیں وہ کہنے بھی مجبور ہو جائیں گے کہ آپ نے باہر سے منگوائے ہیں اللہ حافظ لائک اور سبسکرائب کیجئے گا